میں نے کیونکہ اظہاری بات ہے میں نے اس کو اپنے چیئرمن سے خان صاحب سے بھی ڈسکس کیا ان سے ڈسکس کرنے کے بعد ان کی اجازت سے پھر میں یہ پریس کانفرنس ہولڈ کر رہا ہوں اس میں کچھ جواب دینے تھے کچھ امپورٹن باتیں ہیں تاکہ میں وہ آپ کے سامنے لاؤں اصل میں جب ایک سوسائٹی نیچے جاتی ہے تو ہم تمام لوگ نیچے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ سیاستدان نیچے نہیں جاتے وہ بھی جاتے ہیں سیاستدان جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میڈیا کو بھی نیچے لے جاتے ہیں صرف وہ نہیں جاتے وہ بیوروکریٹس کو بھی ساتھ نیچے لے جاتے ہیں پھر وہ بکلا میں بھی اسی طرح کے بندے پیدا کر لیتے ہیں جوڈیشری میں بھی اسی طرح کے بندے پیدا کر لیتے ہیں تو جو سوسائٹی کا انہتاعت ہے وہ آپ سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا میں یہ کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب نے یہ انہتاعت جو ہے وہ اگر ایک ریپ کیس ہوتا ہے جو یہ آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون کے ساتھ ایک ریپ کیس ہوا تھا جس میں بعد میں وکٹم شیمنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی جو کہ بڑی بانڈی کوشش تھی جو یہ سیالکوٹ کی موٹر ویش شروع ہونے سے پہلے جو ہوا تھا اس میں آپ دیکھئے کہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اس ٹائم جو بھی ہیلپ لائن سی وہ بھی انہتاعت آپ کے سامنے تھا پھر اس کے اوپر شروع میں جو ہمارا میڈیا کا رسپانس تھا یا سیاستدانوں کا یا دوسرا تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا پوری سوسائٹی جب انہتاعت کا شکار ہوتی ہے کوئی بھی آپ ایونٹ دیکھ لیں تو وہ کٹھی ہوتی ہے اس میں بھی مجھے وہی انہتاعت کا شکار سوسائٹی نظر آ رہی ہے جو ہمارے ان دو لوگوں نے یہ وی لاغ کیا میرے سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا جب وی لاغ اپلوڈ کر دیا تو اس کے آس پاس مجھے ایک میسج بھیج دیا السلام علیکم جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ صحفتی اصولوں پر کہیں پورا نہیں ہوتا آپ ہمیشہ ایز ای جرنلسٹ کانٹیک کرتے ہیں کانٹیک نہیں ہوتا تو اگلے بندے کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں ایک سٹوری کر رہا ہوں یہاں پر سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے آپ یہ نہیں بتاتے ہیں سٹوری کیا کر رہا ہوں بھلے نہ بتائیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں آپ پر آرٹیکل لکھ رہا ہوں سٹوری کر رہا ہوں خبر کر رہا ہوں آپ کا موقف چاہیے وہ اس میسج میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آپ سے بات کرنی ہیں مجھ سے رابطہ کر لیں مجھے کیا بتا وہ نمبر کس کا ہے وہ تو جب یہ وی لاغ ہو گیا لوگوں نے مجھے بھیجا تو میں نے چیک کیا کہ مجھے کوئی میسج آیا تو اس میں ایک میسج مجھے نظر آیا جو ایک اننون نمبر سے آیا ہوا جس میں صرف یہ لکھا ہوا تو پہلی تو انہوں نے اس میں اعتراض کیا میں نے ییلو جرنلزم کہا تھا اور اسی غصے میں انہوں نے پورا وہ وی لاغ کر ڈالا کہ میں نے ییلو جرنلزم کیا تھا تو اس ییلو جرنلزم کا انہوں نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا اس کے بعد میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہیں ریفیوٹ کرنا بہت ضروری ہے میرے لیے نہیں پاکستان کے اداروں کے لیے بھی ضروری ہے بند کر دیں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ٹرولنگ کے لیے مجھے مجھے ٹاسک کیا ہوا تھا اگر مجھے ٹرولنگ کے لیے ٹاسک کیا ہوا تھا تو میں بڑے عدب سے پوچھتا ہوں آپ بھی پورے شہر کے ہماری بہن بیٹھی ہیں پوری معذرت کے ساتھ آپ بھی خامخہ خواتین کی پریگننسی پر پروگرام کرتے رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آپ کو کیا آپ کے ادارے نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ان کی سٹوریز یہ کس طرح کی سٹوریز فائل کرتے رہے ہیں ہمارے دوست میں کوئی پرسنل کومنٹ نہیں کروں گا میں ان کے کام پر بات کر رہا ہوں آگے انہوں نے بات کی کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑا اور انٹیلیجنسی کیا یہ ان کا سٹارٹ تھا اس میں بڑی میں امپورٹن بات کر رہا ہوں اس میں انہوں نے کوئی الیجنسی ریپورٹڈلی مبہینہ طور پر استعمال نہیں کیا جہاں کیا ہوگا وہ میں بتاؤں گا آپ کو انہوں نے استعمال نہیں کیا انہوں نے پورے وسوک سے کہا اس کا مطلب انہیں پتا ہے آپ جو جی آئی جو ایک حکومت نے جی آئی ٹی بنائی ہوئی اس میں ان کو پیش ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے یہ بات اگر ان کے یہ علمیں ہے تو یہ پہلی ان کی سٹیٹمنٹ ہے پھر انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے پاس ایک سٹلائٹ فون تھا یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا جس سے وہ فیض صاحب سے اور غفور صاحب سے آصف غفور صاحب سے فون پہ بات کرتے تھے سٹلائٹ فون پہ واضح مقصد ہے کہ سٹلائٹ فون پہ اگر میں پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بندے سے بات کرتا ہوں ریگلرلی تو کسی کونسپریسی کے لیے کر رہا ہوں گا کوئی چوری چکاری کرنے کے لیے کوئی برا کام کرنے کے لیے کر رہا ہوں گا کسی سازش کے لیے اچھا کام تو ہونی رہا ہوگا وہ اب اس میں انہوں نے میرے پہ تو الزام لگا دیا لیکن اس میں جو ایک خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی عالی عہدوں پر تائینات لوگوں کی اوپر بھی الزام لگا دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ شامل تھے دیکھیں اگر میں آپ کو فون کرتا ہوں اور کسی چھپکے والے طریقے سے فون کرتا ہوں تو پھر آپ بھی تو میرے ساتھ چامل ہیں نا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک چھپکے یا چھپا کے آپ کو فون کر رہا ہوں تو انہوں نے انہیں بھی اکیوز کر دیا ان میں سے ایک محترم جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ایک محترم ابھی سرونگ ہے ان کو بھی اکیوز کر دیا اس کونسپریسی پہ مجھے اب نہیں پتا ایکشن کس نے لینا ہے اس چیز پہ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا غداری کے یا بغاوت کا ان پر مقدمہ بنے میں نے ہمیشہ کہا میری کچھ سٹینڈنگز ہیں وہ میرے میرے ساتھ جو بدترین سلوک کرے گا اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بغاوت یا غداری کا کوئی مقدمہ ان پر بنے لیکن اور قوانین ہوں گے مناسب ان کے تحت یہ پوچھا جائے کہ کس طریقے سے میں تو اس کو ڈینائے کرتا ہوں جس فون کی وہ بات کرتے ہیں وہ چھ مہینے سے زائد ہو گیا ہے وہ کسٹڈی میں ہے اس میں سے ابھی تک سی ڈی آر رپورٹس آ جانی تھی میں کس کس سے بات کر رہا ہوں اس میں سے تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی میری کبھی کسی شخصے کسی بھی شخصے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میری کبھی کسی بھی شخصے کسی سیٹلائٹ فون پہ بات نہیں ہوئی جس سیٹلائٹ فون کو کہا جاتا اس سے بھی میں نے کبھی کسی شخصے بات نہیں کی کسی بھی شخصے میں دو اشخاص کی بات نہیں کر رہا کسی بھی شخصے تو یہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا لیکن چلیں میری حد تک میں نے جیسے بار بار کہا غریب کی جورو سب کی بھابی میں تو میڈل کلاس ہوں مجھے تو آتے جاتے آپ ٹھوکتے جائیں گے نا میرا تو کسی نے پوچھنا نہیں لیکن اب آپ نے وہ کہا جاتا ہے ریڈ لائن اب آپ نے وہ ریڈ لائن کراس کی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریڈ لائن صرف اسماعیل گل کا پوتار کراس کرے تو تب ہی کچھ ہوتا ہے یا ان بہت بڑے طاقتور میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے اگر کوئی دوست کرتے ہیں تو ان کو چلیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ والے کیسز ریجسٹرڈ ہوں میں نے پہلے کہا ان کے میں حق میں نہیں ہوں لیکن پوچھ گیش تو ہونی چاہیے کوئی ثبوت ہوگا اس بات کا یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے میری پارٹی کے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا یہ سچ ہے یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے جو آپ نے کر دی ہے آپ کے بعد ثبوت ہوگا اس کا آو جی سماع لے بھی آو کوئی رہ نہ جائے گل تو دوست میں ساڑے بھی پھر کہا گیا کہ ایک لیپ ٹاپ میرے سے برامد ہوا اس پہ بعد کی میں سٹوری بتاتا ہوں اس کے اندر سے کیا کچھ کہا گیا یہ کہا گیا چار بج کے آٹھ منٹ پہ کہا گیا اس وی لاغ کے اندر کہ میں سیٹلائٹ فون پہ باتیں کرتا تھا دو اشخاص کے ساتھ وہ میں نے بتا دیا آپ کو ان کے نام چار بج کے تیس منٹ پہ یہ کہا گیا کہ میرے سے ایک لیپ ٹاپ برامد ہوا ریکاور ہوا میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے کبھی کوئی لیپ ٹاپ برامد نہیں ہوا میں کسی قسم کا لیپ ٹاپ تو ہے میرے پاس ایک لیکن میں انہیں اسے شاید پتہ نہیں کب سے استعمال نہیں کیا ہوا اور میرے سے کوئی لیپ ٹاپ برامد نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا یہ میں دوبارہ بڑا کلر بتا رہو نا پولیس نے کسی انسیڈنٹ میں میرے سے کوئی لیپ ٹاپ کوئی آئی پیڈ کوئی ایسی ایکوپمنٹ جو ہے جو عدالت کے اس زمرے میں نہیں لکھا ہوا اور میں اس میں ستائش کروں گا کہ پولیس نے جو چیزیں دو تین چار میرے سامنے لکھیں وہ واقعی سوائے یو ایس بیز کے اور ایک وہ پسٹول تھا جو مجھے نہیں پتا تھا کس کا تھا اور یو ایس بیز کے باقی جو انہوں نے ایک دو فون تھے وہ بالکل میرے علمے تھے باقی ایسی چیز وہاں پر نہ انہوں نے لکھی نہ مجھے کہی یو ایس بیز انہوں نے کہیں وہ میری نہیں تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک اس یو ایس بی کے اندر ایک پرچہ تھا جو عماد یوسف نے شاید مجھے بنا کے دیا تھا الیجنٹلی جو کہنا چاہ رہے ہیں اور میں نے اس کو پڑھا تو وہ یو ایس بیز میرے علمے نہیں ہیں نہ وہ پرچہ میرے علمے ہیں تو لیپ ٹاپ کبھی میرے سے کوئی ریکاور نہیں ہوا اس کے آگے کہا گیا کہ ایک سو چودہ دفاعی ادارے کے آفیسرز جو ہیں ان کی فیملیز کا ڈیٹا میں نے حاصل کیا یہ پھر بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے اگر تو ریڈ لائنز وہی ہیں جو اسماعیل گل کے پوتے کے لیے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے میں نے انہوں تھے تسی مار مار اتتے کچومر کر دینا سی جے ہو جی گل میں کی تھی ان دیتے بخیہ دیڈ دینے سن ان تک سو یہ ریڈ لائن پھر کراس ہوئی ہے بہت بڑی ایک سو چودہ دفاعی ادارے کے افسران کی فیملیز کا ڈیٹا میں نے حاصل کیا اور حاصل کان سے کیا انہوں نے نومینٹ بھی کر دی ہے دو مندے کہ جی یا چیئرمن نادرہ سے کیا ہوگا یا ایک ڈی جی ہوتے ہیں ان کا نام شاید مظفر کے زفر لیا گیا وہ آپ چیک کر لیجئے گا انہوں نے لیا اس پہ یہ انہوں نے کیا چار بج کے تین تیس منٹ پہ یہ کہا کہ ایک سو چودہ آفیسرز کی فیملیز کن میرے پاس ڈیٹا تھا اور چھے منٹ اور اکتالیف سیکنڈ پہ بات شروع ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ جو ڈیٹا ایک سو چودہ فیملیز کا میرے پاس تھا جو میں نے حاصل کیا اس کے اوپر میں نے فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے یہ کہا گیا اور ان فیملیز کے ناموں پر جو دفاعی ادارے کے افسران کی فیملیز کے ناموں پر جو ان کے ایک سو چودہ لوگوں کے ڈیٹا تھا ان کے نام پہ جالی اکاؤنٹ بنائے گیا اور ان اکاؤنٹ سے جالی مواد سپریڈ کیا گیا جس میں سے پرو پی ٹی آئی مواد بتانا تھا یہ چھے منٹ اور اکتالیس سیکنڈ پہ بات کی گئی یہ دونوں باتیں بالکل جھوٹ ہیں بے پر ہیں بے پاؤں ہیں کیونکہ نہ کبھی کوئی لیپ ٹاپ ریکاور ہوا نہ میں اس مظفر اور زفر صاحب کو جانتا ہوں نہ میں نے نادرا کے چیئرمن یا ڈی جی وہ جو بھی ہوتے ہیں ان سے کبھی کوئی ڈیٹا لیا نہ میرے پاس کسی کا کبھی ڈیٹا رہا نہ میں نے کسی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا نہ میں نے اس سے کچھ سپریڈ کیا نہ میرے علم ہے کہ یہ ایک سو چودہ لوگ کا کونسا ڈیٹا ہے کس کے پاس ہے یہ پھر ایک ریڈ لائن کراس کی گئی اور یہاں تک ریپورٹیڈلی مبینہ طور پر کہیں استعمال نہیں ہو رہا ہمارے یہ دونوں میڈیا کے دوست بابانگے دوحل پوری اپنی ذمہ داری سے ایسے لگ رہا تھا یونیورسٹی آف ویسکونسن میڈیسن کے کوئی مدبر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں پورے وصوق سے اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ تو وہ انہوں نے کی میں اس کو ڈینائے کرتا ہوں کیٹیگوری کلی ریفیوٹ کرتا ہوں ان دا سٹرانگیسٹ ورڈز اور یہ کہتا ہوں کہ یہ ریڈ لائن سکراس ہوئیں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے پھر سات بج کے پانچ منٹ پہ یہ کہا گیا کہ یہ ڈیلیگیٹڈ تھی نام نہیں لیا گیا لیکن امپلوئی تھا کہ وہاں سے امپلوئی اس کا کہ میری لیڈرشپ نے مجھے ڈیلیگیٹ کیا تھا یہ ٹاسک کے فیک اکاؤنٹس بنائیں ریفیوٹ کرتا ہوں حالت ہے یہ بات یہ دروگ گوئی ہے مکمل جھوٹ ہے لیپ ٹاپ سے لے کے آگے تک پوری چین میں کسی بات میں کوئی درستگی نہیں آگے انہوں نے سات منٹ اور اٹھائی سیکنڈ پہ کہ شہباز گل نے ایڈمٹ کیا جب انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا یہ سات منٹ اور اٹھائی سیکنڈ کے اوپر یہ بات کہی میں اس بات کو بھی دنائے کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا ایڈمیشن کیا کیونکہ ایسی بات بھی تھی نہیں تو اس کو میں ایڈمٹ کیا کرنا تھا نہ لیپٹ ٹاپ تھا نہ ایک سو چودہ ڈیٹا تھا نہ کوئی فیک اکاؤنٹس بنے تھے نہ کچھ سپریڈ ہوا تھا لیکن اس میں یہ ایک بات کہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے مجھے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے یہ تیسری ریڈ لائن کر رہے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے اس پہ یہاں انہوں نے ریپورٹیڈ لی کیا پہلی دفعہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے ریپورٹیڈ کا مطلب کیا ہے میرا بھائی غصہ کر جاتے میں فیصلہ بات سے ہوں تذہیق کے لئے مزا نہیں کرتا ویسے ہمارے اندر مزا ہوتا ہے یقین کیجئے آپ کو لگتا تذہیق کے لئے کر رہا ہوں ہمارے اندر مزا ہوتا ہے تو میرا جو دوسرا بھائی تھا ان کے موں نکالا لے ہیں یہ انہوں نے کلیم کیا پھر کوئی مبینہ طور پر کچھ نہیں اس کے ساتھ امپورٹن بات یہ کہ میں پہلے یہ ٹویٹ کر چکا ہوں اور اس کو میں دنائی کر چکا ہوں انہوں نے اپنی بددیان سے میرے اس دنائیل کو یہاں شامل نہیں کیا پھر یہ کلیم کیا اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں نے فر فر بولا جیسے ہمارے بڑے سینئر آدمی اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے لیکن انہوں نے شاید وہ اپنے خلاف ہیں کہ انہوں نے نہیں رکھنی انہوں نے کہا تھا کہ میں گانے گا رہا ہوں کہ جب میں پکڑا گیا تو میں گانے گا رہا ہوں میری دعا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی نہ پکڑا جائے اور آپ گانے نہ گائیں آپ تو شاید پھر راگ ملہار گائیں گے اور آپ غزلیں بھی گائیں گے ساتھ تو اس لئے کوئی مسیوت میں ہو تو دعا دیتے ہیں مزاق نوڑاتے پھر کہا گیا کہ میں بار بار مافیا مانگتا رہا میں نے عدالت میں بابا دوحل کہا تھا کہ میں کوئی غلط statement نہیں دی میں نے کوئی ملک کے خلاف کسی طرح کا کوئی کام آپ کے سامنے وہ print ہوئی تھی ساری جگہوں پر میرے وکیل نے کہا تھا لیکن اگر کسی کی دل شک نہیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا اگر کسی کی دل شک نہیں ہوئی وہ بتائیں ہم نے تو کچھ ایسا غلط نہیں کہا یا کہا نہ intention تھی نہ plan تھا تو ہم اس پر معذرت کر لیتے اگر کسی کی دل شک نہیں ہوئی یہ بات on record ہے عدالت میں کہی تھی میں نے کہی تھی میرے وقیل نے کہی تھی بہت کلیر کر کے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کہا کچھ غلط سوچ نہیں تھی نہ پلان تھا پھر ایک بات کہی آٹھ بج کے بیس منٹ پہ جو میں یہاں دورانہ نہیں چاہوں گا شرمندگی کی بات ہے اسے دورانہ بھی ہمارے صحافی دوست اکثر کہتے ہیں کہ شایسگی کا دامن ہاتھ میں رکھیں آپ دوستوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں کیونکہ یہ بات درست ہے کہ آپ اور ہم بڑی مشکل ایریا میں کام کر رہے ہوتے لیکن یہ جو بات کہی یہ آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ایک خواتین سے ریلیٹڈ بات اس میں کہی گئی کہ میں نے پولیس کو کہا میں بتانے کو تیار ہوں کہ ان خواتین کے ساتھ تعلق ہے یہ یلو جرنلزم نہیں ہے محضرت کے ساتھ آپ میرا ورڈ برا لگنا میں اس کے لئے پیش معافی مانگتا ہوں یہ گٹر جرنلزم ہے اگر تو آپ کے پاس آپ مجھے تو کری رہے ہیں لیکن جس شخص کے ساتھ ملا کے آپ یہ بات کر رہے ہیں میں کسی کے ماضی اور حال کا گواہ نہیں ہوں میں نے جو وقت کسی شخص کے ساتھ گزارا ہوں اس کا گواہ ہوں جو وقت میں نے گزارا اس میں میں نے ایک انسان کو اتنا نیک پایا جتنا کوئی انسان بن سکتا ہے اتنا پرہزگار پایا جتنی کسی کی کپیسٹی ہوتی اور وہ بن سکے میں نے اس کو اتنا نمازی پایا جتنا مسلمان کو ہونا چاہیے میں نے ان کی آنکھیں جھکیوں ہی پائیں جہاں جھکیوں نہیں چاہیے تھی جو اسلام کی شرائط ہیں ان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں سو میں نے نہ کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی نہ میں نے ایسی کبھی کوئی چیز کہیں پر کہیں آپ نے اوپر والے الزام لگائے میں نے آپ پکا تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا یہ کانفرنس کرنے پارٹی کے دفتر میں بیٹھ کانفرنس کرتا ہوں اسی پریس کانفرنس سوال ہوتا ہے پارٹی تو نہیں جھڑ رہے ہو اے دل آستے پھر میں اسے دفتر آگے پریس کانفرنس کرنی تو اس ساروں کو کروانے کے پیچھے کون مہروان ہے وہ بھی بتاؤں گا میں وقت آئے گا کبھی دین آسودہ آئیں گے جب آئیں گے تو وہ بھی ان محترم کا بھی بتائیں گے پھر کہا گیا کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ باجوا صاحب کو سیک کر دیں اور یہ بات لون کے اندر ہوئی اور اس کو ریکارڈ کر لیا گیا اس میں بھی کوئی مبینہ طور پر ریپورٹڈ نہیں کہا گیا میں اس بات کو بھی دینائے کرتا ہوں یہ بات بھی کبھی نہیں ہوئی ہاں ان کی اور باتیں ہوئی ہوں گی میں ان کا ایڈوائزر تھا میں ان سے اور باتیں کرتا ہوں گا لیکن یہ بات کبھی نہیں ہوئی میرے میرے تو اثر سے کبھی نہیں ہوئی میں اسے بھی دینائے کرتا ہوں آگے لکھا میرے ایکسیڈنٹ کار کا میں نے یہ کہا وہ ان باتوں میں میں اس لئے نہیں جاؤں گا کہ وہ چھوٹی مٹی باتیں ایسی اتنا مسالہ تو آپ کا حق ہے ایڈ کرنا کہ آپ نے اپنا وی لاغ چلانا ہے اور آخری بات کہی کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک سو چودہ لوگوں کا ڈیٹا پکڑا گیا دوبارہ مبینہ طور پر نہیں کہا گیا یہ بھی پورے وصوق سے کہا گیا کہ وہ پکڑا گیا اور اس کا تعلق خان صاحب سے بھی تھا تو اس لئے خان صاحب میرے سے ڈسٹنس ہو چکے ہیں بلکل جھوٹ غلط نہ خان صاحب کو اس کا علم تھا کسی بات کا نہ مجھے تھا نہ ہم سے کوئی ریلیٹڈ ہے وہ بات بلکل سٹرانگلی ریفیوٹ کرتا ہوں ان میں سے کسی بات میں کوئی سچائی نہیں تو یہ میں ایک تو پبلیکلی ریفیوٹ کر رہا تھا دوسرا یہ آج میں نے یہ لیگل نوٹس جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں اسی کے اوپر انہیں لیگل نوٹس ڈرافٹ ہو گیا ہے یہ ابھی میں اس کو جا کے اپنے لائر سے آج شام میں نکل جائے گا پوسٹ میں اور یہ کل ان کو ڈیلیور ہو جائے گا یہ لیگل نوٹس جو ہے یہ سر ہو جائے گا میرے بھکلا کی طرف سے چودہ دن کے اندر میں پبلک اپولوجی چاہوں گا جدر جدر ریڈ لائن کے اوپر وائٹ چونہ ہونا وہ دیکھنا چاہوں گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں تو پھر پاکستانی شہری ہوں آئین مجھے حق دیتا ہے میں عدالت جاؤں گا مقدمہ کروں گا جو قانون آپ نے مجھے جالی اکاؤنٹ بنانے والا بھی ثابت کر دیا آپ نے مجھے ڈیٹا چور بھی ثابت کر دیا آپ نے اس ڈیٹا کا یوٹلائز بھی بتا دیا آپ نے کسی کریکٹر اسیسنیشن بھی میرے سے کروا دیا آپ نے ایک ملک آرمی چیف کو سیک کرنے کا زمہ بھی میرے کندوں پر ڈال دیا ہے تو کچھ تو ثبوت ہوگا نا آپ کے پاس میرا نہیں خیال آپ دونوں خانسی کا سیرپ بیٹھے یہ وی لاغ کر رہے تھے کچھ تو ثبوت ہوگا نا اتنی بڑی باتیں کرنے کا میں نے آپ کو کہا چلو میں میڈل کلاس ہی سہی آپ ایسی باتیں بلاول کے بارے میں نہیں کر سکتے کسی اور بڑے آدمی کے بڑے بیٹے کے بارے میں شہزادے کے بارے نہیں کر سکتے چلو میرے بارے میں کر سکتے ہو تو کم از کم آپ اس کا کوئی ثبوت تو رکھتے ہو گئے تو ایک تو مجھے یہ ثبوت چاہیے یا آپ کی اپولوجی چاہیے یا پبلک میں لے آئے اچھا انہوں نے یہ بھی کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی تو ہو رہی ہوگی میری تو آنکھوں پہ پٹی تھی مجھے نہیں پتا ریکارڈنگ ہو رہی تھی ہو رہی ہو گی تو میں اجازت دیتا ہوں لے آئے سامنے سو اس لیے میں بڑی سادھا بات کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ نے آپ کو لبرل کہتے ایک بات یاد رکھئے گا لبرل شخص جو ہوتا ہے وہ کسی انسان کے نہ ساتھ ہوتا نہ خلاف ہوتا ہے وہ آئیڈیاز کے ساتھ ہوتا اور آئیڈیاز کے خلاف ہوتا جو اپریسر ہوتا اس کے خلاف ہوتا ہے لبرل آدمی یہ میں نے پہلی دفعہ لبرل دیکھے ہیں جن کی اپنی چوائس ہے انہوں نے کب اپریسر کے ساتھ ہونا ہے اور کب وکٹم کے ساتھ ہونا ہے ساری زندگی کہتے ہیں ہم وکٹم کے ساتھ ہیں اور جب میں مہینہ آپ کو برا لگتا ہوں گا میرے بارے میں ایک لیبل ہے جی بہت انہوں نے میں نے پورے اپنے ٹائم میں ایک لفظ میرے مو سے ادا ہوا جو نہیں ہونا چاہیئے تھا جس کا وویلہ کل پرسوں مچایا گیا اور اس پہ میں نے صرف افسوس کا اظہار کیا جا کے اس ایک لفظ پہ اور کسی چیز پہ نہیں اور میرے پانچ سال کے پولٹیکل کریئر میں وہ ایک لفظ ہے میرے سے ادا ہوا جس کا مجھے افسوس ہے لیکن مجھے انہوں نے برینڈ کیا کہ بہت بری زبان استعمال کرتے حالانکہ ان کے اپنے لوگ خواتین کو گالیاں دیتے کیا کچھ کرتے میرے سے جو ایک لفظ ہوا تھا میں اسے بھی واپس لے لیا اس پہ بھی افسوس کیا کیا آپ نے کبھی واپس لیے اپنے الفاظ مجھے تو آپ نے برینڈ کیا تو چلے میں آپ کو برا لگتا ہوں گا بہت بری بری جو کھال پہنی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو honest رہے نا میں آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہا تھا یقین کیجئے میں اللہ کو حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب اس ایکسپیئرین سے سیکھتے ہیں میں نے بھی سیکھا ہم مصیبتوں میں اور زیادہ سیکھتے ہیں میں آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کبھی ہم دوبارہ ملیں گے آپ سے پہلے بھی فواد چودری صاحب کے میں نے اتنی بڑی مصیبت دیکھی اس میں سے یہ کوئی میڈل گراؤنڈ ڈھونڈ تے ان دوستوں کہتے گے اتنی اخیر پر نہیں جانا آپ نے میں نے تو کبھی نہیں اپنے مخالفین کے لیے ایسے لفظ ایسے الزامات لگائے جس کا ثبوت نہ ہو تو اس لیے آپ کو اپولوجی کرنی چاہیے فورا اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ مجھے نہیں پتا انصاف ملے گا کہ نہیں انصاف کے لیے تگہ دو کروں گا اور ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرے علاوہ جن شرفہ کی چار لوگوں کے دو نام لے دیا گئے جو اداروں کے اندر بڑے اہم عددوں پر ہیں یا ریٹائر ہو چکے تو انسٹیوشنز کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرسنیلٹیز کو بھی کی جا رہی ہے مجھے تو کی جا رہی تو میں دیکھتا ہوں کون ایکشن لیتا ہے کتنا ایکشن لیتا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں کسی قسم کا ایسا قانون نہیں چاہتا ان پر بھی جس کا میں خود مخالف میں ان پر غداری کا بغاوت کا کوئی کیس نہیں کلیم کر رہا ہوں میں یہ دیفیمیشن کا کہہ رہا ہوں یا ان سے ثبوت لیا جائیں یا ساری باتیں نہیں کہیں یا انہیں اگر کسی توتے نے چڑیہ نے جو بھی بتایا ہے اس سے اس توتے چڑیہ کا آیا تو کوٹ آف لا میں مجھ پتا وہ حس کوٹ میں کیا ہونا ہے لیٹ ہو جاتے بہت چلے جتنی بھی ہوا کریں گے چلیں گے اس کے ساتھ اور دیکھیں گے انصاف ملتا ہے کوئی سوال آج سار یہ بتا جی آپ نے دیگر نوپس تو بیدر اپلیٹ فارم جی ہے وہ یہ میرے پاس میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی سارے ہیں اس میں کس کوٹ میں جا جا سکتا ہے یہ تمام نوٹس ہیں ساری رات یہی تیار کرتا رہا ہوں ساری لیگل سٹریٹیجی یہ نوٹس نہیں ہیں یہ نوٹس ہیں کہ کون سے قانون کے تحت کون سا کیس کیا جا سکتا ہے سائبر کرائم میں کیا کیا جا سکتا ہے سوٹ ہو سکتا ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں میں نے یہ کہ میں نے اپنے بکلا کو کہا جی سب کچھ کریں جو کیا جا سکتا ہے اب ان کی سٹریٹیجی ہوگی جہاں جہاں کہیں گے میں وہاں جاتا جاؤ گی دیکھیں جو نام میں نے آپ کو بتایا وہ مناسب وقت جب آئے گا جو دوسرا سوال کہ وہ آپ کا ازمشن پہ میں ازمشن پہ تو جواب نہیں دے میں تو کسی کو ایک 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 سکتا جب تک مجھے پتا نہ ہو میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں میرے پاس نہ کوئی ادارہ ہے نہ ایجنسی ہے جو میں یہ پتا کر لوں آپ میرے سے زیادہ باخبر صحافی ہیں یہ کام آپ کا میرے سے پوچھنے کی وجہ ہے آپ کو بتانا چاہیے اس میں سے مزہ یا چیزہ لینے کی سپریم کورٹ میرا کیس پڑا ہوا ہے آپ صحافی ہیں میرے بھائی جو بڑے دوست سب پتا ہے کیا کوئی ہو ہو ہے سپریم کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے پولیس کے پاس ایک درخواست پڑی ہوئی اور تسی اپنا ڈریس ہر جگہ دے دیکھیں باجی ہماری جو ہیں وہ بڑی مستقل مزاج ہیں ایک بات میں سب سے پہلے کہوں گا کہ سفدر صاحب کا احترام میری نظروں میں بڑا ہے کم از کم انہوں نے سچ بولا اس کی شاید وجہ یہ کہ وہ شریف خاندان سے نہیں باہر سے ہیں اسی انہوں نے سچ بولا اور نظر آ کہ وہ خاندان کے باہر سے ہیں باجی نے ان کو ناصر سنب کیا ہے بلکہ ان کے اگر یہ کہیں شہباز گل کی سٹیٹمنٹ پر میری پارٹی نے کہہ دیا ہوتا نا توفان آ جانا تھا پھٹ جانا تھا ٹی وی سر شہ پھٹ جانا باجی نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہا ہے جو مسلم لیگ یوت کے پریزیڈنٹ ہے لیکن تھے پارٹی کے ایکٹیو لیڈر ہیں ہر جلسے پہ سٹیج پر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا یہ ان کا ذاتی بیان ہے پارٹی کا بیان نہیں ہے پہلے کارج تے سوئیاں ملائی دیا سر پہلے کارج تے سوئیاں ملالو تُسی قوم کی ایک پیج تے لے آنا ہے آپ لوگ نے قوم کی نمائندگی کرنی ہے آپ کے تو گھر میں اتفاق نہیں ہے آپ پہلے گھر میں اتفاق کر لیں میں اس کوئی گھرے لو سسٹم کے حساب سے نہیں کہا پارٹی پوری آئیڈیولوجی پہ کھڑی ہے نا اب اگر میری پارٹی کی لیڈرشپ ایک بات کہ میں دوسری کر رہا تو پارٹی کا حصہ تو نہیں ہوں تو پھر یا تو سفدر صاحب کو پارٹی سے فارغ کیا جائے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور یا پھر جو وہ بات کہہ رہے ہیں اسے سنیں اندر ڈیبیٹ کریں ہو سکتا وہ کام کی بات لگے شاید خاکان عباسی صاحب کی بھی بات سنیں مفتا اسماعیل کی بات سنیں میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو نکال دیں بات تو سنیں ان کی ہو سکتا ان کی بات میں کوئی دم ہو میں تو اپنے چیئرمن سے بڑی کھل کے بات کرتے جو ہمیں لگتا صحیح ہے یا غلط ہے موقع دیتے ہیں اس کے بعد لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی پھر پارٹی کے ساتھ بات تو سنیں لوگوں کی یار آپ لوگ بھی تو اس لیے باجی نے جس طرف اب توپوں کا رخ کرنا ہے باجی نے ادھر ہی کرنا ہے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جب پاؤں جلتے ہیں تو لوگ اپنے بچے نیچے لے لیتے ہیں تو بچھ گھر سے سکھایا جاتا ہے تو ہم نے تو پوری زندگی جہاں محبت کی تھی اس کا سلح جو ہمیں ملا ہے تو پوری زندگی کی تھی کوئی پلٹیکل لائف میں آنے کے بعد نہیں تو بچھمن میں گھر سے سکھایا یہ جاتا ہے تو ہم نے تو جو محبت کی تھی اس کا ہمیں جو بھی سلح ملا کیونکہ میرا تیرے پیچھے نہ پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے تو اس لیے یہ تھوڑے دنوں میں جس جس کو غلط فہمی تھی باجی تمام غلط فہمیاں دور کر دیں گی جی دیکھ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ شوقت ترین ایک بہادر انسان ہے سٹیٹ فارورڈ ہیں میں نے دیکھا ان میں منافقت نہیں ہے میں نے دیکھا وہ پاکستان کے لیے بہت مخلص ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ہماری پارٹی کے ساتھ ایک اہنی دیوار کی طرح وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انہیں انہیں پوری وفاداری کی ہے پارٹی کے ساتھ ان کا بہت عزت اور احترام ہے ہماری پارٹی کی نظروں میں اور میرے ذاتی طور پر میری نظروں میں میرے لیے وہ بڑے ترین وقت میں انہوں نے کووڈ کے فورا بعد اکانومی کو اوپر کیا مجھے بڑی تکلیف ہے جس طرح کا ان پہ کیس بنایا جا رہا ہے لیکن وہ ایک بہادر آدمی ہے مجھے پتا ہے وہ ڈٹ کیس کا مقابلہ کریں گے اور وہ پارٹی ہوں گے انشاءاللہ میرے اللہ بلہ زیاد کی ذات رحم کرے گی ان کے اوپر اور راستے لکھالے گی شباز آپ کو ہر آئے سار کیسی کیسے اینا پوچھو امریکہ تو آئے نے پوچھو اینا جی آئے پوچھو اینا نے میری محسوس ہوں گے